الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو چرچی چکن کڑائی ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج مینے اور بھائی ابران نے بنا یہ چکن چرچی کڑائی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی چلدی بنتی ہے تو یہ بلکل چرچواری کڑائی نہیں ہے دیکھنے بس اس کا نام جو ہے وہ چرچی کڑائی ہے تو یہ پشاور کی بہت ہی مشہور ریسپ ہی ہے اور بہت ہی لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں تو ویڈیو کو لازتاک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں شیئر بھی کریں اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اسی طرح مزہدار دیسی سمپل سادہ کوکنگ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چرچی چکن کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آدھا کلو لیا ہے ہم نے چکن اور پانچ ادد ٹوماتر دو ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون کالی مرچ نمک حسب زائقہ اور ہر آدھا نیاں لیا ہے ہم نے اور دو عدد لیا ہے پیاز ادھا کو لسن لیا ہے ہم نے تو ہر مرچ لیا ہے دو سے تین عدد لمبی لمبی کار لینی ہے تو اب کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اوپر چڑھائیں گے کڑھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے گی گی الحمدللہ بلگو گرم ہو گیا تو اس میں ایک ٹی سپون ممک ڈالیں گے پہلے اب اس میں چکن شامل کر لیں گے پرائی ہونے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دو سے تین منٹ تک پرائی کر لیں گے چکن کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے تو الحمدللہ الحمدللہ چکن جو ہے وہ فرائی ہو گیا اور اب اس میں لسن اور ادرک شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن اور ادرک اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھون لیں گے حل کر لیں گے کہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے ایک سے ڈیڑھ مینٹ تھا کہ ان کو اچھی طرح بھون لیں گے لسن اور ادرک شامل کرنے کے بعد اچھی طرح ہم نے بھون لیا تو اب اس میں ہم شامل کریں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز شامل کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح بھون لیں گے پیاز کو ہلکا سا برون کر لیں گے پیاز شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیا تو اس میں ہم ڈالیں گے ہر مرچ دو سے تین عدد لی تھی ان کو لمبا لمبا کاڑ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ یہ بھی تمارٹر شامل کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمارٹر کو سینٹر سے دو پیس کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح جو دوسرے بھی ہیں الحمدللہ یہ بھی ڈال دیں گے اسی طرح کاٹ کے تماماٹر شامل کرنے کے بعد اس کو ایک منٹ داخل اوپر سے ڈام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ تماماٹر جو وہ اچھے سے نرم ہو جائیں ان کا اوپر سے چھلکا ہلکا ہو جائیں اتر جائیں گل جائیں اچھی طرح تو الحمدللہ تماماٹر جو ہمارے بالکل گل گئیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح ان کے اوپر سے چھلکا ہے یہ اتر لیں گے تو اگر آپ چاہیں تو تماماٹروں کا چھلکا پہلے بھی اتر سکتے ہیں تو اگر پہلے نہیں اترنا تو اسی طرح اس کو ایک منٹ داخل دم لگا کے تو یہ دیکھیں یہ بڑے آسانی سے اتر رہے ہیں اب ڈالیں گے ہم لال مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل بون کالی مرچ دالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا تو آپ چیک کر کے دوبارہ اپنے زائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو ایک منٹ تاک اس کو اچھی طرح بھون لیں گے میں پچھلے دن ہوں پشاور گیا تھا تو ادھر میں نے ایک ریسٹورنٹ میں جو ہے نا وہ کھانا کھایا تو ادھر میں نے یہ ریسٹورنٹ میں کھائی تھی تو میں نے ادھر وہ جو ویٹر تھے ان سے بڑا میں نے بولا کہ مجھے اس ریسٹی کی ڈوٹیل بتا دو پر وہ تو نہیں مانے تو ان کے مینجر سے میں نے بڑی ترلے منتیں کر کے جو ہے نا پوچھا ریسٹی کے بارے میں تو انہوں نے بڑی مشکل سے یہ بتایا تو میں نے یہ بنانے سے پہلے ایک دو دفعہ گھر میں ٹرائی کی تھی تو اب آپ فرینڈ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب ڈالیں گے ہرادنیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو چرچی چکن کڑائی ہے وہ بالکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ریسٹی پہلے کس کس کو پتا تھی اور کیسی لگی تو اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں نیچے الحمدللہ ہماری چکن چرچی کڑائی بلکل تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اپنے بھائی کو چیک کرواتے ہیں اور یہ چیک کر کے بتائیں گے آپ کو یہ کیسی لگی تو کرتے ہیں آپ شروع تو فائنلی ہم نے کھانا وغیرہ کھا لی ہے تو اب رار بھائی چکن چرچی کڑائی بہت ہی مزادار تیار ہوئی تھی تو وہ جکین جانئے بہت مزایا میں نے پہلے بھی کھائی تھی یہ لیکن تو اتنا مزا پہلے نہیں آیا جتنا آجا لیکن یہ باہر بیٹھ کے کھانے کا اپنے مزا ہے تو اوپر سے صبح صبح کا ٹائم ہے تو بھائی 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 شکریت ہے تو اگر فرینڈز ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمینٹ کر دیں پیار آنسا کمینٹ کریں تو جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو پلی سبسکرائب کر لے بھائی بہت ہی محنت کرتے ہیں بہت ہی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے جو اپنے ویڈیو بناتے ہیں تو اگر آپ اپنے اپنا پیار نہ دیں تو بہت ہی ماری گال ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تو بیل آئیکن کو پریس کر لے اسی کے ساتھ مجھے روبرہ بھائی کو دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دھاؤں میں یاد رکھے گا آپ کے لیے بہت سارا پیار اللہ حافظ اللہ حافظ مصباح ٹھیک 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 �